جو سب سے اہم بات ہوئی ہے کہا گیا کہ ایکٹیولی سارے بزراء جو ہے پارٹیسپیٹ کریں کام کریں اور تمام نیگٹیو فورسز کا جو پراپو کرنا کر رہی ہیں افوائیں پھلا رہی ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے فردن فردن سب کی ارعالی اور ایک ڈیڑھ دو گھنٹے اجلاس جاری لیا اور جس میں انشاءاللہ تعالی کل کے الیکشن کے لیے بنیادی طور پر بات کرتی ہے دیکھیں الیکشن تو انہوں نے بدنام کر دی ہے ساری دنیا میں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حفیظ شیخ کے خلاف انہوں نے ووٹ خریدے اور عاصف زرداری نے خریدے میں پورے شام کا وقت اللہ کے قبضے میں جان ہے اطلاعات پر مبنی عزیز وزیر اطلاعات نہیں بلکہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پیسوں سے ووٹ خریدے کل سیکرٹ ووٹ کل بھی ہے اور سجرانی کی اگر کشش ہوگی اور اس کے پاس انڈیپینڈنٹ ووٹ خاص طور پر کیونکہ سجرانی نام ہے بلوچستان کا سجرانی نام ہے بلوچستان کے مستقبل کا اور بلوچستان کا پاکستان کی سیاست میں شیر کا انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سبحانہ تعالی سے اس خوبصورت موسم میں امید ہے کہ سجرانی جیتے گا اچھا جو اعتماد کا کہہ رہے ہیں کہ اظہار کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ کور کمیٹی سب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے عثمان بزدار پہ اور ہم میمبرز نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کو تیز کیا جائے خاص طور پر نالہ لئی کا ذکر میں نے کیا ہے کہ اس کا کام جلد شروع کیا جائے شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا سجربہ کیا کہتا ہے کہ حکومتی مدوار جو ہیں چیئرمن روڈکٹی چیئرمن کسنے ووٹوں کیسے سے جیتیں گے دیکھیں یہ تاریخ جو ہے بڑا مشکل سوال کر رہا ہے یہ اللہ سے امید رکھتا ہوں اس سوانے اور خوبصورت موسم میں اللہ سبحانہ تعالی سنیں دو پیر مل رہے ہیں کہ سجرانی جیتے اور عمران خان کو اللہ عزت دیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی عزت اس کی حکمرانی اور اس کی جو سیاست ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہیں سجرانی جیتے گا پی ڈی ایم کی سیاست آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی سیاست صرف عمران خان کے خلاف ہے اور کوئی ان کا آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں صرف نفرت کی سیاست ہے اور انشاءاللہ ختم ہو کے دھم لے گی